اسلانگ جوائیوز Teachers میں نے رزوان چیمہ welcome back بیدیو this video is about main believer of overseas prime اور آج کی date جی میں نے جب کو فرائنگی ویڈیو ریکارڈ کی that was 20th of March 2021 اور اس وقت جو status ہے main believer کا وہ آپ کے سامنے ہے main believer کی specifically separate video بنانے کا مقصد یہ کہ یہ جو main believer یا main gate یہaں پے بنے گا یہ چکری روڈ پہ سمارٹ ہٹی کا فرنٹ ہوگا یعنی سمارٹ ہٹی کے جے ریسن ڈیز میں یہاں پہ ڈیولپنٹ کی تو ابھی آپ کو سٹریٹ پہ ایسفالٹ نظر آ رہا ہے کمپیکشن کی ہو گئی ہے ابھی آنے والے ہفتے دس دن میں اس پہ کارپٹنگ اکام سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مین بولیورٹ پہ کنسٹرکشن اکام جو مین انٹرنس گیٹ ہے اس پہ کنسٹرکشن اکام کا آغاز ہو جائے گا اوورسیز پرائی میں سکت اوورال ڈیولپنٹ کی اس ٹیٹس کی بات جو نیبروڈ میں بلوکس ہیں مین بولیورٹ کے جن میں بلوک جی ہے بلوک ایچ ہے اور روڈ کی لیفٹ سائٹ بگر آپ سمارٹ ہٹی میں چکری روڈ والی سائٹ سے یعنی طورز دمیال کے ہم اس سائٹ سے آ رہے ہیں تو آپ کی سمارٹ ہٹی میں جو پرائی میں انٹر ہوتے ہیں آپ کی جو لیفٹ سائٹ بلوک میں بلوک جے اور کے ہیں جن میں ڈیولپمنٹ اب بھی آگے جاکے ویڈیو میں دیکھ لیں گے سیکنڈلی جو رائٹ سائٹ بلوکس ہیں ان میں بلوک جی اور بلوک ایچ ہیں جو دس مرلہ اور ایک نال کے بلوکس ہیں ان بلوکس میں ڈیولپمنٹ کا سٹیٹس آلموسٹ فائنل فیزز میں ہے یعنی کہ جو کٹنگ اور فیلنگ بیسک ارثورت کو لکام ہوتا ہے وہ فائنل فیزز میں ہے اس کے بعد جو یہ جو ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ پانچ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے نمبر ون بیسک ارثورت جس میں کٹنگ اور فیلنگ والا کام آتا ہے اس کے بعد انڈرگرونڈ سیوریج وارٹر گیس پائپ لینج وہ جو پائپ لینجز ڈلتی ہیں اس کا کار نمبر آتا ہے نمبر تری سٹریٹس کا بننا نمبر فور سٹریٹ لائٹس اور باقی جو ہارٹی کلچر ویڈا ہوتا ہے بلوک کے اندر انکلوڈنگ در فوٹ پارٹس وہ اور نمبر فائل اوورال جو بلوک کا لے اوٹ ہوتا ہے اس کو تقریباً اس کی بلوک لیفٹ سائٹ پہ ہیں ان کی کفیت تک لیبلنگ کا کام ہو چکا ہے کفیت تک تو اس نیسے ایسے کہ جو انیشل پارٹ ہے جہاں پہ کمرشل پلوٹس اور اس کی پیچھے والی سٹریٹس ہیں اس کی بات کرنا ہوں اور رائٹ سائٹ پہ جو پارٹ ہے جس میں بلوک جی اور بلوک اے چاہتا ہے جس میں دس مرلہ کنال کے پلوٹس ہیں جیسے کہ میں پہلے ویڈیو کے سٹارٹ میں ذکر کیا ہے ان پہ ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس ابھی ہے کہ یہاں پہ لیولنگ والا جتنا کام ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں ابھی سیکنڈ فیز میں یعنی کہ سٹریٹس کے اندر جو کمپیکشن اور سٹریٹس کا لیوٹ پلان ہے اس پہ کام ہو رہا ہے سیکنڈ لیز یہی مین پلوڑا کا ایکسٹینڈ کرتی ہے جو آگے جا کے گالف کورس پلس ایکزیکٹیو ڈسٹک سے کنیکٹ کرے گی ایکزیکٹیو بلوک بی اور بلوک بی سے آگے آنمڈز فور ہنڈڈ فیٹ روڈ جو ہے وہاں سے کنیکٹ کرے گی اور یہ ڈیویٹ ہو کے روڈ گالف کورس کے رائٹ سائٹ سے ٹورڈز ایکسس روڈ ون جو بھی بلوک اے بلوک کے اور بلوک ال ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرے گی and so far and so on وہی سے کنیکٹ ہو کے جا کے مین فور ہنڈڈ فیٹ روڈ سے کنیکٹ ہوگی جو آگے انٹرچینڈ سے کنیکٹ ہوگا اس وقت مین بلوڈ کا سٹیٹس جو پچھلے ڈائی تین مہینے میں ورکنگ ہوئی یہاں پہ possession کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہاں پہ پرائم بلوک اور پرورٹی ملتے ہوئے development کا سٹیٹس کافی اچھا ہے جو cutting والا area تھا جو basic سب سے مشکل کام ہوتا جو time taking کام ہوتا ہے اس میں اس وقت society کے speed آپ اپنی سکرین بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میں ویڈیو کے just for the record یہ 20th of March 2021 کی recorded ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں آپ کچھ جہاں جہاں تک مین بلوڈ ایکسٹینڈ ہونا ہے ابھی جو آپ کو right side پہ کچھ cutting والا کا part نظر آ رہا ہے یہاں سے یہ road extend divert ہوتا ہے towards executive district اور یہاں سے left side پہ جو block ہے وہ convert divert ہوتا ہے towards golf course کی right side یعنی A block, K block اور L block کی طرف جسے overseas one بھی کہا جا سکتا ہے یہ والا جوریہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ executive block B سے پہلے جو left side پہ رہی ہے جہاں پہ overseas prime میں 3.5 ملہ اور 5 ملہ کے plots ہیں ابھی لیکن یہاں پہ ان کی launching نہیں کی گئی ہارنی پاک block میں جو plots ہوں گے وہ بالکل separate ہوں گے میں before going into the details میں میں آپ پہ آپ کو explain کہتا ہوں کہ اس وقت جو آپ یہاں تک جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے وہ کون سے part کے اور اس میں overall development کا status کیا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے میں آپ کو map پہ تمام چیزیں explain کر دیتا ہوں اس وقت سکرن پہ آپ capital smart city overseas prime کا جو launched master plan ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو start کے part میں آپ نے ویڈیو آپ کا سر شیئر کی ہے اس میں یہ والا part آتا ہے یہ جو main access road ہے جو entrance road ہے جس کی width ہے 180 feet carpeted road plus linear parts بنیں گے تو overall جو اس کی width بنے گی وہ 300 feet بنے گی اگر ہم بات کریں overall اس میں اس وقت development کے status کی جو میں نے بھی آپ کو ویڈیو کے start میں part دکھایا ہے وہ یہ والا part تھا gate سے لے کے یہ entrance gate ہوگا یہاں پہ یہاں پہ roman style gate بنے گا اس سے آگیا onwards اس کے right side پہ اس block میں جو آپ اگر let's say motor vehicle side سے آ رہے ہیں تو آپ کے left side ویسے آپ کے right side پہ جو block ہے وہاں پہ یہ commercial plots ہوں گے جن کا size 2 canal 4 canal and 6 canal ہوگا لیکن ابھی ان کی launching نہیں کی گئی اور left side پہ جو block ہیں اس میں ایک canal کے plots ہیں اور اس سے آگیا onwards اس جو map کے بعد map کی description کے بعد آپ آگے جو ویڈیو دیکھیں گے وہ اس والے part کے جس میں sector M اور sector L کا partial part آتا ہے جس میں 5 مرلا 3.5 مرلا اور 7 مرلا کے plots ہوں گے اور اس کے right side پہ جو apartments کے لیے جگہ reserve ہے یہ ہارمی پاک block apartments بالکل نہیں ہیں یہ والے جو apartment ہے یہ لگجری apartment ہوں گے کیونکہ ان کا golf course ان کے اور golf course کے درمیان میں صرف ایک یہ river ہے جس کے اوپر society اپنا ایک bridge بنایا رہی ہے اس وقت executive block B کے سامنے یہاں پہ bridge کی construction کا کام بھی ہو رہا ہے تو ایک golf course کے ساتھ یہاں پہ golf course facing apartments ہوں گے ابھی یہاں پہ ان apartments پہ کوئی کام شروع نہیں کیا گیا for the time being جو development کی pace ہے جو کافی زیادہ اگر اچھی pace کی جائے تو یہ block G یہ والا سارا part یہاں سے لے کے اس roundabout تک یہ جو roundabout آپ کو نظر آ رہا ہے میں نیکس ویڈیو جو پوست کروں گا block F کی اور اس کی block H کی surrounding areas کی تو یہاں پہ اس roundabout تقریباً اس roundabout کا جو proper clear plan ہوتا ہے وہ مکمل ہو گیا آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کی details بھی آپ کے سامنے شیئر کر دوں گا اس وقت آگے ویڈیو میں جو remaining ویڈیو آپ دیکھیں گے وہ sector M and apartments والی سائٹ کی ہوگی یہاں پہ اس وقت development کا status کیا ہے again back to real time footage اس وقت سکرین پہ جو footage آپ دیکھ رہے ہیں اس کی back side پہ یہ اوورال apartment کے ساتھ جو adjacent right side پہ block F ہے جہاں پہ صرف ایک کنال دو کنال اور چار کنال کے plots ہیں اور اس کی back side پہ golf course کا hole number 8 5 11 and 13 ہے اور right side پہ جو footage میں تھوڑا سا drone کو روٹیٹ کر رہا ہوں تو آپ کو right side پہ جو اس وقت land نظر آ رہی ہے یہ block F کے ساتھ ہی جو left side block ہے block C اس کی land ہے اگر ہم بات کی جائے اورال کے elevation کے لحاظ سے elevated block پہنچا ہے تو elevated blocks نہیں ہوتے اورال elevated plots ہوتے ہیں plots کے لیے جو lanes ہوتی ہیں streets ہوتی ہیں وہ elevated ہوتی ہیں اورال ایک block کبھی بھی elevated نہیں ہو سکتا ایک block کے اندر there is a certain point جہاں پہ definitely depression ہوتی ہے اور there is a certain point جہاں پہ definitely کافی زیادہ elevation ہوتی ہے جیسے اب یہ آپ کو F block کے ساتھ left side پہ جہاں پہ e block اور ساتھ ملہ کے جہاں plots آتے ہیں وہ والا part نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ جو elevation والے parts ہوتے ہیں وہاں پہ definitely society cutting کرتی ہے اور اس سے جو mity آپ کہلیں کہ دوسری جگہ ڈال کے اس کو compact کر کے ایک proper level کیا جاتا ہے اورال اگر leveling کی بات کیجئے تو آپ جب smart city میں overseas prime میں enter ہوتے ہیں initially سب سے جو پہلے block آتے ہیں اس میں block G اور block H جو road کے right side پہ ہیں آپ gate سے اگر move کرنا شروع کریں towards block F تو آپ کو elevation consistent elevation feel ہوتی ہے یعنی کہ initially جو gate کے ساتھ پارٹ ہے وہ سارا level پارٹ ہے جیسے آپ آگے کی طرف move کرتے ہیں اگر آپ اپنے right side پہ یعنی اگر آپ دیکھیں اپنے north side پہ دیکھیں تو آپ کی north side پہ proper elevation کی slope start ہو جاتی ہے یہ خوبی ہے اس landscape کی let's say block F کے اندر جو plots ہیں جیسے block F میں سات مرلا کے plots ہیں ساری دس کنال کے plots ہیں دو کنال کے plots ہیں اور چار کنال کے plots ہیں یہ والے جو plots ہوں گے ان کو ایک proper elevation ملے گی اور اس میں کچھ plots ایسے ہیں جن کی facing towards خیری مورت رینج جو پیچھے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس طرف ہے اور کچھ plots ایسے ہیں جن کی facing towards golf course ہے جو golf course کے اندر میں نے بھی ذکر کیا hole number 8 5 11 and 13 ان holes کی طرف ہے اگر آپ smartity کا جو recently map society نے launch کیا ہے تو اس map کے اندر ان تمام plots کی آپ elevation دیکھ سکتے ہیں on ground جا کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ساری area کافیت تک اچھا idea مل جائے گا اور الگ main boulevard کے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت prime block میں status development کا یہ ہے کہ main boulevard پہ یہ main boulevard exist نہیں کرتی تھی جو پہلے society تھی یہاں پہ national garden اس society کے جتنے street سے جتنی main roads بنی ہوئی تھی ان کو توڑ کے zero سے start کیا گیا ہے and within 3-4 months یہاں پہ development status ابھی آپ کے سامنے ہیں آنے والے ایک دو مہینوں میں یہاں hopefully کچھ thoughts ایسے ہوں گے جن کا possession ready ہو جائے گا maybe early October 2021 so this was it from today اگر آپ کو smart radio وقم کے والے سے کچھ معلومات چاہیے تو میرا number آپ کے screen پہ available ہے مجھے whatsapp کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو please do like comment and share اور جانا کو subscribe کرنا مت بھولیں if you want to get any information regarding overseas prime blog you can call directly plus 92345 9999881 یہ میرا contact number آپ اس پہ call کر کے overseas prime کے حوالے سے تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں رضوان چیمہ کو دیجئے جادت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ